امریکہ سے مالی امداد چاہیے ناسکری ساز و سامان صرف اعتماد چاہیے آرمی چیف کا دو ٹوک پیغام سپس ساناک سے امریکی سفیر کی ملاقات نئی پالیسی پر بریفنگ دی افغان مسئلے کے حل کے لیے تعاون مانگا آرمی چیف نے کہا کہ دیش و دردی کے خلاف جنگ کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں قومی مفاد میں لڑ رہی ہیں تیش و دردی کے خلاف بہت کچھ کیا ہے اور آئندہ بھی کریں گے امریکی صدر کی دھمکیاں تحریک انصاف نے معاملہ پارلیمنٹ میں اٹھا دیا ٹرم کی تقریر سے پیدا صورتحال پر بحث کے لیے تحریک التوا داخل امریکی صدر کے بیان کا جائزہ لینے کے لیے امران خان کی زیر صدارہ تحریک انصاف کے کور گف کا اجلاس بھی ہوا نیب نے شریف پاملی کے گھرد شکنجاں مزید کس دیا تفتیشی ٹیم نے ریفرنس سے مطالق ریپورٹ نیب ہیچ پواجز بھیجبا دی نواز شریف اور بیٹوں کے خلاف ختمی کاروائی کے لیے اجازت طلب گرفتاریوں سمیت مختلف آپشنز پر خور جی آئی ٹی ممبران کا بیان بھی قلم بند کیا جائے گا ادھر ایسی سی پی نے اس ہاگڈار کی کمپنیوں کا ریکارڈ جمع کرا دیا کلسوم نواز کو گلے کا کینسر مریم نواز کے مطابق لندر میں علاج شروع کر دیا کیا ڈاکٹرز کے مطابق کینسر ابتدائی سٹیج پر اور قابل علاج ہے ادھر آرمیشی جنر قمر شاوید بادوا کا نواز شریف گفون اہلیہ کی خیریت دریافت کی عمران خان اور نگر رہنماؤں کی بھی کلسوم نواز کی جلد سے ہرجابی کی دعا سلسوم نواز کی صحت کی قرابی نواز شریف لندن جائیں گے ساد رفی کہتے ہیں انہیں ایک سو بیس میں امید بار کی تبدیلی کی تجویز زیر غور نہیں سارے فیصلے شریف فاملی کے خلاف ہی کیوں ہیں جی آئی ٹی کو کوئی اور کنٹرور کرتا رہا امجر پرویز کہتے ہیں سپریم کورٹ کی آخری فیصلے کی مزید تفتیش یا تحقیق کی ضرورت نہیں این اے ایک سو بیس کا زمنی الیکشن تحریک انصاف نے پولنگ سٹیشنز کے اندر اور باہر فوجت آئیونات کرنے کا مطالبہ کر دیا جہاں گیر ترین کہتے ہیں حکومت کو نواز شریف کے نا اہل ہونے کے بعد باستر تریسف میں ترمیم کا خیال آیا لیکن نا قوم مانے گی اور نا ہم ایسا ہونے دیں گے این اے ایک سو بیس کا زمنی انتخاب الیکشن کمیشن نے پرویز ملک کو انتخابی مہم سے روک دیا پیپلز پارٹی کے فیصل میر کی شکایت پر عفاقی وزیر کو زابطہ اخلاقی خلاف برزی پر نوجس بھی جاری تین روز میں تحریری جواب طلب آرٹیکل باسٹ تریسٹ کو چھڑا گیا تو ستمبر کے آخر میں محول ستم کر ہوگا شیخ رشید کی دھمکی اپسیشن ایڈا خرشید شاہ کہتے ہیں آئین میں کسی بھی ایسی تربیم کے حمایت نہیں کریں گے ای تھی آئی کے چیرمن امران خان کے خلاف توہین عدالت کی اس الیکشن کمیشن نے امران خان کو دوبارہ شوکاز نوٹس جاری کر دیا کہ اس کی سباب چودہ ستمبر تک ملتبی اسلام آباد کے سستے بازار میں آگ درجنوں گھروں کے چولے بجھا کر تھنڈی ہو گئی سیکٹر ایش نائن میں سی دی اے کا پورا بازار جل گیا کروڑوں کا نقصان بیٹری پھٹنے سے آگ لگی کابو پانے میں تین دھنٹے لگے غریب دکاندار کاروبار جلتہ دیکھ کر روتے رہے کئی خود ہی سامان بھی نکالتے رہے خود مختار اداروں میں کرپشن انتہا کو پہنچ گئی کرپشن نے گزشتا چار برسوں میں قومی خزانے کو ایک ہزار چار سو چھانے ارب روپے کا نقصان پہنچایا آڈیٹر جرنل آف پاکستان کے انکشافات سابق ڈی آجی پولیس کوئٹار ریاض احمد کے مزید اساسوں کا انکشاف نیب نے ریاض احمد کی مختلف علاقوں میں اٹھائیس کرو روپے کی اساسی کا پتہ لگا لیا ڈی جی نیب کی تمام اساسے منجمت کرنے کی ہدایت عید منانا تھی پھر سہرا سجنا تھا ظالموں نے خوشیوں کی محلت بھی نہ دی لاہور کے علاقے ہربنسپرا میں پچیس سال کا ناجوان ڈکیتی مزاوت پر قتل پیسل دو لاکھ روپے لے کر بھائی کے ساتھ قربانی کا جانور لینے جا رہا تھا مقتول کی دو ماں بات شاہدی تھی شیخوپرا میکوت عبدالمالک کے قریب مسافر بس اور ٹریلر میں تصادم تین افراد جامحک 28 زخمی ہو گئے کئی زخمی کی حالت تشویشنات ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہم بات ہیں اضافر کا خطشہ ایڈ پر پانچ سپیشل ٹرینی چلیں گی پاکستان ڈریلوے نے شیڈیول جاری کر دیا پہلی ایڈ ٹرین 30 اگست کو کراچی سٹی سے دن 11 بجے پشاور کے لیے روانہ ہوگی بحریہ ٹاؤن کے سربراہ ملک ریاز اور میر کراچی بسی مختر کے دربیان ملک ریاز کہتے ہیں بحریہ ٹاؤن 10 ارب روپے کے معافت کرے گا ہمارے رزاکار روزانہ 12,000 ٹن کچھرا صاف کریں گے جلے میں ہر جسم پر نقشو نگار کت ساتھ پٹ سے لمبا یہ ہے رجحان کا سونا خوبصورت اونٹ قربانی کے لیے بگ نے ملتان آیا تو ہر کسی کو اپنا گرویدہ بنایا سونے کا وزن سات من مالک کی ڈمان چھیلا بھارت کے کشمیری قیادت کو جان سے مارنے کی سازے شبیر شاہ پر بھارتے جوریشل حوالات میں قیدیوں کا حملہ کشمیری رہنما کو پتیالہ کی عدارت میں پیشی کے لیے لائے گیا جرائے پیشہ افراد کے ساتھ حوالات میں بند کر دیا قیدیوں نے بدسلوکی کی نازے بالفاز بھی استعمال کی عمر اکمل مکی آرثر کے خلاف اپنے الزامات پر قائم ٹیسٹ پکیٹر نے پی سی بی آفس آ کر شو کاؤس نوٹس کا جواب جمع کرا دیا شو کاؤس نوٹس کوچ کے خلاف بیان دینے پر دیسپنیروی کوچ کی تحت جاری کیا گیا تھا عمر اکمل کا کہنا ہے کہ ان سے تین چار سال سے زیادتیاں ہو رہی ہیں امید ہے جرمن پی سی بی انصاف کریں گے یمن کے دار حکومت سرہ میں حجل بھر اتحادی تیاروں کی بمباری 35 افراد حلاق 13 زخمی ہو گئے ملوی تلے دوے افراد کو نکالنے کے لیے رسکیو آپریشن جاری اور ایک سوٹھرپن کلوگرام وزنی سموسہ اور لندن نے مسلم ایک تنظیم کے زیرے تمام دنیا کا سب سے بڑا سموسہ منا گیا کاناوہ گینیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل لزیز سموسے سے بعد میں خوب زیافت اڑائی گئی